مگر پا نہ سکو گے دل کی تھی جن سے پستیاں آباد اب کہاں ہیں وہ ہستیاں آباد آج کی یہ مقدس فاقیزہ نورانی محفل جناب مہترم خان محمد عشد خان لودی صاحب کی روح و عصانِ ثواب کے سلسلہ میں نکات پذیر ہے اللہ ربو العزت کی بارگاہ میں تجاہ ہے خالقِ کریم لودی صاحب کی مغفرت اور بخصص فرمائے آج کا یہ تمام اور حمصد کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آدین موظم چمرستان دہار میں گلشن جہان رنگ و بھو میں نہ جانے کتنے پھول کھلے اور مرجا گئے پھولوں کا کھلنا پھر مرجا جانا ایک فطری اور قدرتی عمر ہے ہر پھول جو کھلتا ہے اس نے مرجانا ضرور ہوتا ہے ہر پھول کی خوشبو جداد آنا اور الگ ہوتی ہے وہ پھول کتنا مقدر والا ہے کتنا عظیم المرکت ہے کتنا جلید المقدر ہے جو مرجانے کے بعد اس فطری عمل کی بھٹی سے گزرنے کے باوجود بھی صدیوں ایک عالم کو موطر کرتا رہتا ہے جس کی خوشبو زہنوں میں محسوس ہوتی ہے روحوں میں محسوس ہوتی ہے دل کی دھڑکنوں میں محسوس ہوتی ہے اور بلا شبابی یقین جناب محمد عرشد خانلودی صاحب کا شمار بھی انہی ہستیوں میں ہوتا ہے کہ جن کی محبت کی خوشبو کردار کی خوشبو اخلاق کی خوشبو آج بھی ہمارے ذہنوں میں موجود ہے اور آپ نے تمام زندگی کا یہ جو سفر ہے کیسی محبت اور عقیدت کے ساتھ گزارا کیسی ملفت کے ساتھ بارفتگی شوق کے ساتھ گزارا زینا کوہرسل کی ممبرشپ سے لے کر ایم پی اے شپ تک اور ایم پی اے شپ سے منسٹر شپ تک اس طرح آپ نے بھرپور زندگی کو گزارا اور ہمیشہ اپنے علاقے کی تعمیر و تشکیل میں لوگوں کی انسانیت کی فلاہ میں بقاہ میں اپنا ایک اہم فردار پیش کیا اور جیسا چی مجھ سے قبل ایک بانشاہ سا بخاری یہ ذکر کر رہے تھے کہ پتا نہیں کتنے لوگوں پر انہوں نے یہ سانات کیے کہ ان کو ان کی روزدار کا ان کی سہولت کا انتظام کیا حقیقت میں یہی چیز جو ہے یہ ان کے لئے صدقہ جاریا ہے میرے آقا مصطفیٰ قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اِذَا مَا تَلْنِسَانُ اِنْ قَرْدَ عَمَلُهُ اِلَّا مِنْ سَلَاسَةٍ اِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ اِلْمِنْ يُنْتَفَعُ بِهِ اَوْ وَلْدٍ سَالِحٍ يَدُولَهُ گویا مانوم ہو گیا بندہ جب بھی کوئی نیکی کا پودا اپنے ہاتھوں سے لگا کے چلا جاتا ہے وہ گوبر میں بھی چلا جائے رہتی دنیا تک قیامت تک اس کے لئے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے اور لوگی صاحب نے پتا نہیں کتنے ایسے فوضے لگائے حقیقت میں ان کی خدمات کو ان کی محبتوں کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا آپ نے ہر لحاظ سے پنجاب کی سطح پر آپ کا نام سیاسی حوالے سے سماجی حوالے سے خدمات کی انسانیت کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے ہمیشہ سنہری حروف میں یاد رکھا جائے گا میں تمام کے تمام اہل خانہ سے دلی تازیت کا ادھار کرتا ہوں اور بالخصوص محمد نبید اسلام خانرودی صاحب کیونکہ ماشاءاللہ پہلے بھی فال ہیں لیکن اب یہ جو خلا پیدا ہوا ہے اب یہ ان پر زیادہ ذمہ داری آئد ہوتی ہے کہ یہ اسی تازیت